آہ 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 کیا موسم ہو رہا ہے جمیں حفظ کے بعد اپنا اچھا موسم ہے مانمہám سے چاپو کھیلتے ہیں اس سے زیادہ اور کوئی باکواست آئیڈیا نہیں تھا چلے یہ لڈو کھیل لیتے ہیں نہیں نہیں گلی رنڈہ کھیلتے ہیں چلے گلی رنڈہ بیٹھو یہاں پے فادمہ تمہیں ہر چیز کا آئیڈیا آتا ہے پڑھنے کا کبھی خیال نہیں آتا مطبعہ پڑھائی کہاں سے آگئی ہے بیچ میں پڑھائی کی آگئی نا بات دو بجے آپ سکول سے آئی تھی اب ساڑے چھے ہو رہے ہیں چھتیس بار میں نے آپ کو کہا پڑھنے بیٹھ جو کتابیں لے کے بیٹھ جو آپ پڑھنے نہیں بیٹھے لڈو بھی کھیل لو کیا کیا کھیل لو نئے نئے کھیل کھیل پڑھائی کا بیٹے دھیان کبھی نہیں آتا ماما پہلے سکول جاؤ وہاں سے چھے گھنٹے دماغ کھپا کے آؤ اور گھر آؤ تو آپ تانے مارتی ہیں وہ ہر وقت پڑھائی کے بارے میں اب وہ دیکھیں وہ جو میں نے کھیلے کبڑے پیچھے سے لاکے یہاں پہ آپ کے رکھے ہیں اس پہ تو آپ دمشابہ اس نے دی فاطمہ بیٹھے آپ میری بہت اچھی بچیاں صرف یہ چاہتی ہوں کہ پڑھ لیں اس میں کیا برائی ہے ہزاروں روپیات کی فیز جاری ہے ہزاروں روپے کی کتابیں لے کے دی ہیں تو پڑھتی کیوں نہیں ہوں ماما پڑھ لیتی ہوں کیا ہوگی اتنا اچھا موسم میں تھوڑا سا باہر بیٹھ کے تازی ہوا تو لینے دیں تم تازی ہوا کھاؤ مغرب کا وقت ہو رہا ہے بس تم نے جتنا مجھے تنکیہ نا روز کارڈینیٹر فون کر کے بلا لیتی ہے مجھے آج فاطمہ نے یہ کر دیا آج فاطمہ کی کوپی گندی تھی آج فاطمہ کی ہوم وقت نہیں ہوا فاطمہ میں شرمندہ ہوتی ہوں ٹیچر کے آگے جا کے بس ٹھیک ہے میری بات سنو میری بات سنو یہ دیکھو مغرب کا وقت ہو رہا ہے نا جتنا مرضی تم مجھے ستا لو جتنا مرضی اللہ کرے تمہارے بچے بھی نا تمہاری طرح ہی نا لائے گا اور روز تمہیں کارڈینیٹر بلا کے اسی طرح زلیل کرے جیسے مجھے تمہاری کارڈینیٹر کرتی ہے ماما کیا ہو گیا مغرب کا وقت ہو رہا ہے آپ بدعائیں دینا شروع ہو گی چلی جاتی ہوں پڑھنے ایسی بھی کیا بات ہے آپ تو بدعائیں دینا شروع ہو گئی نہیں نہیں سنو تو سنتی تو جو اپنے بچوں کے بارے میں